میامار میں سینے تختہ پلٹ کے بعد سے ہی لگاتار بوال مچا ہوا ہے میامار میں سیکڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں لوگوں میں غصہ ہے چیجوں کے چھن جانے کا در بھی ہے کیونکہ ایک طرف میامار میں چنوہی سرکار قید میں ہے تو وہیں دوسری طرف اس سینے تختہ پلٹ کا سیدھا آروپ چین پر لگ رہا ہے اس کو لے کر میاماری جنتہ کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا ہے آکروش یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ ستھانے لوگوں نے چین کی دس فیکٹریوں کو آگ کے حوالے کر دیا لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر میامار میں تختہ پلٹ کے پیچھے چین کا ہاتھ کیوں بتایا جا رہا ہے دراصل میامار میں کئی کٹر وادی سموہ ہیں جن سے چین کے اچھے سمبند ہیں ای ایف ایسے نے دعویٰ کیا تھا کہ چین میامار میں اپنی پیٹ کو مضبوط کرنے کے فراق میں ہیں اس کے لئے وہ چرمپنتی سموہ عراقان آرمی سے سمبند بنائے ہوئے ہیں وہ میامار کے ستھانی دل کو ہتھیاروں کی مدد دیتا ہے اور بدلے میں میامار اور پڑوسی دیشوں میں اہستھرتہ پیدا کر رہا ہے اب چین کو اس کوشش میں میامار کی سینہ کا کھلا ساتھ ملا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چین میامار کی چنوہی سرکار سے کیوں چڑھا ہوا تھا اس کے پیچھے کی کئی وجہیں بتائی جا رہی ہیں جیسے آنگ سانگ سوکی کا بھارت سے خاص لگا ہونا اور لگاتار بھارت کے پکش میں بولتے رہنا جو چین کو راس نہیں آ رہا تھا اس کے بعد سوکی کا چین سے میامار کو علکھت قبضے سے مکت کرانے کی بات کہنا اس سے چین کو میامار کی سرکار چوبھنے لگی تھی کیونکہ چین تائیوان کی طرح ہی میامار کو بھی ہتھیانا چاہتا ہے اس کے لئے اس نے اس دیش میں نیویش کے نام پر بھاری پیسے رگائے حالانکہ چونیوی سرکار نے آتے ہی چین کے اور نیویش کے پرستاؤ پر صاف انکار کر دیا جسے چین اور بھڑک گیا اس کے ساتھ ہی دو مہینے کے بھی تر سینے تختہ پلٹ ہو گیا انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میاماری جنتہ کا ویرود چین کے خلاف کافی بڑھ گیا ہے پردرشن کے دوران ویرود میں صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ لوگ کس قدر چین سے خفا ہے کیونکہ پردرشنکاری جو تختیاں لیے ہوئے تھے ان پر لکھا ہوا ہے کہ میامار میں تختہ پلٹ چین کی دین ہے میاماری جنتہ دھڑلے سے چینی سمانوں کو آگ کے حوالے کر رہی ہے غور طلب ہے کہ پردرشنکاریوں نے چین کے 32 فیکٹریوں میں آگ لگا دی ساتھی چین سے سمان خریدنا بھی بند کر دیا ہے میامار کی جنتہ بھارہ سے سمان خریدنے کی اپیل کر رہی ہے بھلے اس کی قیمت چین کی طولہ میں کافی زیادہ کیوں نہ ہو اس خبر کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیں باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ٹی وی نائن ڈیجیٹل